پاکستان فینز کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے ہارنے کے بعد میں توقع کر رہا تھا کہ پی سی بی چیئرمین خود لیڈ کریں گے اور جو سینئر پلیئرز ہیں آپ کے تین چار جن کے بارے میں میڈیا میں بڑے دنوں سے باتیں چل رہی ہیں کہ ان کی بنتی نہیں ہیں سینئر پلیئرز کے آپس میں بھڑے ہیں رزوان بابر شہین سپیشلی بابر اور شہین کے وہ کپتانی کے ایشوز ہیں میں توقع کر رہا تھا کہ پی سی بی چیئرمین ان سب کو بلائیں گے ایک کمرے میں بٹھائیں گے اور ان سے بات کریں گے کتنی آسانی سے چیزیں سورٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں نا لیکن ابھی تک ایسا نہیں کیا گیا چوبیس جولائی آج نہیں ہوا ابھی تک ایسا بابر آزم بھی لاہور میں رہتے ہیں شہین شاہ فریضی بھی کافی آتے جاتی ہیں لاہور میں لیکن پی سی بی چیئرمین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کو کوئی پاکستان میں جنرلسٹ پی سی بی چیئرمین کو کرتا ہے اتنا نظر نہیں آئے گا جن لوگوں کو نہیں بتا ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ پی سی بی چیئرمین جو موسیم رضانک ہوئی وہ پاکستان کے انٹیزیر منسٹر بھی ہیں اور وہ ایک فل ٹائم جوب ہے مطلب انٹیزیر منسٹر ایک بہت بڑی پوسٹ ہے اور پی سی بی کا چیئرمین ہونا بھی آپ سے کافی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اتنا پریشر ہے پاکستان کرکٹ کا ایک ہی بندے سے دو اتنے بڑے کام لینا میری سمجھ سے باہر ہے کیا پاکستان میں بندوں کی کمی ہے میں گورنمنٹ لیول پہ یہ بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں کیا وہ کوئی ایسا بندہ نہیں لگا سکتے پی سی بی چیئرمین یا انٹیزیر منسٹر جو اپنا کام کر رہے ہیں ابھی مثال کے طور پہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں باربادوس میں آئی سی سی نے تمام بورڈ میمبرز کو بلایا ہے باتا کہ سب چیئرمین آئے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھیں پی سی بی چیئرمین نہیں جا سکے کیونکہ وہ یو این کی ایک میٹنگ میں موجود ہے اب یو این کی میٹنگ تو نہیں مس کر سکتا کوئی انٹیریر منسٹر لیکن وہی بندہ پی سی بی چیئرمین بھی ہے اور کوئی پاکستان میں جنرلسٹ آپ کو محسن رضا نکوی کو کرتا نظر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ محسن رضا نکوی پیشے سے صحافی رہے ہوئے ہیں اور کبھی بھی ایک صحافی اپنی صحافی برادری کو اتنا زیادہ نہیں لطارتا پاکستان میں اس سے پہلے محسن رضا نکوی سے پہلے نجم سیٹی صاحب بھی آپ کو بتا ہے بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ کرتا تھا تو کوئی آپ کو ان کو کرتا نظر نہیں آئے گا لیکن تھی میری ابھی تک کہ ابھی تک جو ایک بات تھی نا کہ سرجری کی جائے گی پاکستان کرکٹیم کی حالے تک تو اسی انیسٹیزیا بھی نہیں لیا ابھی تو آپ نے سرجری کیا ابھی تو آپ نے ایک ٹیکہ تک کچھ بھی نہیں لگایا ابھی تک ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیپٹن بابر آزم کو اب بڑے لوگ ہیں گے بابر آزم کو کیوں بیچ میں لے آتے ہو بھائی وہ کپتان ہے اگر بابر کو نہیں بیچ میں لے کے آنا تو کیا سیم عیوب کو لے کے آن آزم خان کو لے کے آن بچوں کو لے کے آن کپتان کو ہی لے کے آنگا کپتان ہے بھائی اب بابر آزم ہے کہ کپتان ہے تو ان کی بات ہوگی کوئی دوسرا کپتان ہے تو اس کی بات ہوگی اب وہ کپتان ہے بابر آزم کو وہ کھڑا کرتے ہیں کہ ہنچی جی بتائیں کیوں اتنی نلائکیاں آپ کے کنٹینی ہوتی جا رہی ہیں کیوں آپ اپنی گلدیوں سے نہیں سیکھ رہے یہ جو ریپورٹ دی ہے گیری کیسٹرین ہے میں تو کہتا ہوں ان کو پبلک کرو پبلک کرو تاکہ عوام کو پتا لگے اچھا اس میں بڑے لوگوں کا سکول آف تھوڑ ہوگا کہ نہیں آپ ریپورٹ کیسے پبلک کر سکتے ہیں عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی دیکھیں پاکستان کرکٹ نہ بلکل ڈوبنے والی ہے اللہ نہ کرے یہ ڈوبے لیکن بلکل ڈوبنے والی ہے اور آپ نے میڈیکل میں دیکھا ہوگا کہ ایک پیشنٹ کے اوپر ہر دوائی ہر ڈرپ ہر ٹی کا سب کچھ ٹرائے کیا جاتا ہے لیکن جب ڈاکٹرز کو آخر میں پتا لگ جائے کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب مریض کی جان نہیں بچنی تو آخر میں بجلی کے جھٹگے لگا جاتے ہیں یہ بجلی کا جھٹگا ہے یہ ریپورٹ پبلک کرو تاکہ پتا تو لگے کہ گندی مچھلی کون ہے یا گندی مچھلیاں تین چار کون ہے اور آپ لوگ نہ بڑے کنفیوز ہیں آپ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آج کل کے یہ جو تین چار پلئیر ہیں بابر آزم رزوان شاہین شاداب افتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستان نہیں ہے پچاس ساٹھ لاکھ رپیہ پچاس ساٹھ ہزار کی بات نہیں گئی رہا پچاس ساٹھ لاکھ رپیہ لے کے یہ مہانہ کرکٹ کھیلتے ہیں احسان نہیں کر رہے اور ہمارے نام کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ کھیلتے ہیں میرے نام کے ساتھ کھیلتے ہیں پاکستان کے نام کے ساتھ کھیلتے ہیں and when I talk about Pakistan I don't meanocratic I don't mean فخر زمان I don't mean افتی شداب رزوان when I talk about Pakistan I talk about Pakistan سینے میں لگا ہوتا ہے ہمارے لکھا ہوتا ہے ستارہ سینے پہ ہوتا ہے ٹوپی میں ہوتا ہے پاکستان یار وہ یوز ٹو بی ای ویری بریو ٹیم تین چار ڈر پوخ پلیر آکے اب آپ کو بے وکف بنا رہے ہیں کہ جی وہ پچ میں بس اتنا ہی سکور تھا سب بکواس باتیں ہیں یہ نالائک پلیر ہیں آپ کے تین چار سینئرز ٹھیک ہے جن سے ابھی تک اتنے ایکسپیرینس ہو کے بھی ان سے ابھی تک ان کو پچ پڑنی نہیں آئی یہ بڑے میچوں میں اپنے کلیپس کی وجہ سے ہارتے ہیں خیر میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ابھی تک بڑا کچھ ہو جانا چاہیے تھا یہ ریپورٹ آپ پبلک کرتے پتہ لگتا کہ کون گندی مچھ لی ہے اچھا اس کے علاوہ جو آپ کے سینئر پلیرز ہیں میں پرسنل لیول پہ ان سے کافی کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ اس دفعہ کرکٹ بہت خراب کھیلیا پاکستان نے بڑے لوگ مومنٹ آئی ہے پاکستان کرکٹ میں لیکن اس دفعہ تو حادی ہو گئی ہے خیر میں توقع کر رہا تھا کہ آپ کی کیپٹن سے شروع کرتے ہیں بابر آزم میں توقع کر رہا تھا کہ وہ آتے ساتھ ایک کرکٹ سے بریک لیں گے کیونکہ بابر کو سب سے پہلے کرکٹ بعد کی بات ہے اپنا وزن کم کرنا ہے سب سے پہلے اس پوری کرکٹ فیٹرنٹی میں آپ کوئی جنلسٹ لے لیں کوئی بھی لے لیں پوری دنیا میں سب سے پہلے فرکان بھٹی گالیاں کھاتا تھا کہ بابر آزم کا پیٹ نکل رہا ہے لوگ تصویریں دکھاتے ہیں دکھاؤ کہاں نکل رہا ہے یار میری نظر سے دیکھو جس طرح میں ایک ایتھلیٹ کو دیکھتا ہوں کاش آپ بھی اس نظر سے دیکھیں آپ کو بتا لگے ایتھلیٹ کی باڈی ہوتی ہے آپ کی ٹیم میں کوئی ایک ایتھلیٹ نہیں ہے یہ سارے لڑکے ہیں جو حجوم ہے اور یہ حجوم کی شکل میں کٹھی ہوکے ورلڈ کپ کھیلنے چلے گئے تھے وہاں ایتھلیٹ تو بڑی دور کی بات ہے ایتھلیٹ کی باڈی دیکھنے والی ہوتی ہے جو وہ ٹریننگ کرتے ہیں جو وہ اپنی باڈی پہ کام کرتا ہے ایک ایتھلیٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی نیند لینی ہے میری باڈی کے اندر کون سا کھانا جائے گا وہ پاکستانی ایک فوڈ ولاؤگر ہے آشر اس کا ایک بڑا وائرل کرپ تھا کہ میں نے جھیلے کے کھانے جھیلا ایک اور بڑا فیمس پاکستان کا کوئی فوڈ بیچنے والا ہے میں نے کبھی کھایا نہیں ہے آپ کو پتا ہی ہوگا جھیلے کا کہ میں جھیلے کا کھانا پاکستان ٹیم کو دیکھے آتا رہا ہوں بابر آزم کو دیکھے آتا رہا ہوں ہوتل میں اور بابر کے ساتھ اس نے تصویر بھی لگائی تھی جھیلے کا کھانا اور جھیلا کس چیز کے لیے مشہور ہے جھیلا وہ کھانے میں بھر بھر کے دیسی گھیز ڈالتا ہے کھانا کم ہوتا ہے اور دیسی گھیز ڈالتا ہے پاکستانیوں کو پتا ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں تو وہ باتیں سچی ہوتی نظر آتی ہیں پاکستان ٹیم انڈیا گئی یہ کہتے جی ہم تو تھک گئے ہیں ادراباد میں بریانی کھا کھا کہ اتنی اچھی ہے لوگ اب بریانیاں نظر آ رہی وہ ساری باتیں سچ تھی ہیں کیا بابر اپنی فٹنس پر کام کر رہے ہیں ایک آدھا وہ جم کر رہے ہوں گے لیکن ایسے وزن کم نہیں ہونا وزن پتہ کیسے کم ہوگا آپ تین چار مہینے بریک لیں لیکن میں سوچ رہا تھا یہ بنگلہ دیش کی سیریز نہیں کھیلیں گے ٹیسٹ سیریز بابر آزم وہ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز چھوڑو بابر نے تو ریکویسٹ کر دی این او سی کی کینیڈا کی لیگ کے لیے وہ تو وہ بھی کھیلنا چاہتے تھے تو اگر وہ کینیڈا کی لیگ کھیلنا چاہتے تھے تو اس نے بنگلہ دیش کی سیریز کہاں چھوڑنی ہے وہ نہیں چھوڑے گا وہ ریسٹ ہی نہیں کر رہا ہاں یہ زبردستی ڈراب کر دیں آئی ہوپ کہ وہ ڈراب کریں ڈراب کس کو کریں بابر آزم کو ڈراب کریں ٹیسٹ میچ کے لیے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے لیکن آپ کو کرنا بڑے گا گیم سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ ٹی کا آپ کو لگانا بڑے گا پاکستان ڈیم کو بابر آزم کو ڈراب کریں شاہین کو تو ڈیفنیٹلی ڈراب کریں شاہین کو آپ نے کیوں ڈراب کرنا ہے شاہین نے ایک پوری کیس سٹڈی ہے شاہین دوزار اکیس میں شاید تب بھی میں پہلا بندہ تھا جو کہتا تھا اس کا پیس نیچے گرا ہوا یہ اکیس بائیس میں سپیشلی جو بائیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا لوگ تھے دیکھو شاہین نے دو آؤٹ کر دی ہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ فٹ نہیں ہے یار وہ شاہین شاہ فریدی جو ایک سو پچاس کو ٹچ کرتا تھا جب وہ رائٹ ہینڈر کو بال اندر لاتا تھا تو رائٹ ہینڈر نہیں کھیل سکتا تھا کیونکہ وہ بال تیر لاتا تھا وہی شاہین شاہ فریدی ایک دم ایک سو اکتیس بتیس پہ بال کر آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں انجرڈ ہوں لیکن وہ کھیلی جا رہا ہے اس بات پہ اس کو ٹانگو کہ تو کس چکر میں پاکستان کے نام کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو پاکستان کے نام کے ساتھ کھیل نہیں کہتے ہیں میں ایک 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 زیمپل دے رہا ہوں شاہین شاہ فریدی انجرڈ کی جگہ آپ شاہ نواز دہانی کو لے کے جاتے ایک ایک زیمپل دے رہا ہوں آپ کو جو فٹ بندہ تھا پورا شاہید افریدی نے دوزار ایارہ میں کیا کیا تھا سامی فائنل میں شویہ بکتر اتنے بڑے نام کو بٹھا کے وہاب ریاس کو ہلایا اور وہاب گوڈ فائیو وکٹ وہ بہت بریو کال تھی مطلب آج یہ تک شوی بکتر کے دل سے وہ گلا ختم نہیں ہوتا لیکن کیا وہ رسین پاکستان ٹیم کے لیے ٹھیک تھا دیفنیٹلی ٹھیک تھا یہ ہوتا ہے کپتان کا کام اور کپتان کو پتا تھا کہ شہین اگر بائیر بیٹھ گیا تو میری ٹیم فارگ ہے اس کو کسی بھی بلیو نہیں تھا پورے سسٹم میں یہ ہوتی ہے ایک نلائک کپتان کی نشانی انڈیا پاکستان کے میچ میں میڈیا باکس میں جتنے جنرلس بیٹھے تھے ایک عام بات چل رہی تھی کہ پاکستان ایک بولر شورٹ ہے سب کو پتا تھا اور ہم سب نلائک ہیں ہمیں کرکٹ کا نہیں پتا لیکن ہمارے کپتان کو نہیں پتا کہ ہم ایک بولر شورٹ ہیں اس کا ثبوت کیا تھا کہ نواز بھاگ کے بول کروا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ سپینرز کا اتنا کام نہیں تھا وہاں پہ تیز بولرز کا کام تھا پاکستان ایک بولر شورٹ تھا وہاں پہ یہ درپوک آپ کے کیپٹن ہے درپوک سٹریٹیجی ہے ان کی سٹریٹیجی تو کہنا ہی نہیں چاہیے یہ بس سوچ لیتے ہیں آج کیا کرنا ہے پلان بی سی میں یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایڈوکیشن نہیں ہے بیسکس نہیں ہے سکل سیٹ نہیں ہے دماغ کمزور ہے تو نہیں وہ کیلکولیٹ کر پاتے اور اس میں ان کا قصور تو ہے ابھی تک سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن خیط شہین شاہ فریدی ایم سی جی میں مجھے یاد ہے میں حیران تھا دیکھی کیونکہ میں نے شہین کی گراؤنڈ میں بہت کرکٹ دیکھی ہے بہت تیز بھاگتا ہے شہین آپ کو شہین کے رن اپ سے بتا لگ جاتا ہے کہ یہ آج ان کو نہیں بکشے گا جو بھی اپوزیشن ہے مثال کے طور پر دو ہزار اکس میں جب انڈیا پاکستان کا میچ تھا دبائی میں میں جہاں سے شہین نے بھاگنا تھا میں اس کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ پر بلکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں شہین کو گراؤنڈ سے دیکھ رہا ہوں آپ یقین کریں پاکستان ٹیم جب گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم کی پہلے بالنگ تھی پاکستان ٹیم نے گراؤنڈ میں قدم رکھا ہے شہین شاہ فریدی نا آئی ویش وہ ٹی وی پہ کبھی وجوال آپ دیکھتے وہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے جمپ لگا کے اندر آیا بانڈری روپ سے شیئر کی طرح بھاگتے ہوئے میرا پہلا تھوٹ آیا ہے کہ شہین نے آج نہیں چھڑنا جو بھی سامنے آجتا انپلیابل بالس تھیں اس کی مطلب میں یہ سوچ بھی رہا ہوں I swear I'm getting goose bumps میرے مائنڈ میں وہ اسپیشلی وہ کئیل راہول والے ویجوال آ رہے ہیں وہ دنیا کا جتنا مرضی بڑا بیٹر سو دفعہ بھی کھیل لے وہ شاید 99 دفعہ وہ بولڈ ہو جائے وہ ڈیلیوریز ہی بڑی زبردست ہیں تو وہ ریدم تھا اس کا اور فاسٹ بالنگ is all about ریدم شاہین شاہ فریدی کو پتا تھا میں انجرڈ ہوں میرا پیس ڈیڑھ سو سے اک سو باتیس پہ آیا ہوا ہے لگاتار کھیلتا رہا فائنل میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہین اگر انجرڈ نہ ہوتا تو آپ ورڈ کپ جیت جاتے ہیں لیکن شاید گیم اور تھوڑا کلوز ہو جاتی بالکل کروشل مومنٹ پہ شاہین باہر چلا گیا I know کہ وہ گر کے انجرڈ ہوا ہے لیکن he was carrying an injury وہ چلتا تھا تو لڑک کھڑاتا تھا he was carrying an injury آپ اس سے نہیں ڈینائل میں رہ سکتے ہیں تو اس کو بھی ٹانگو کہ بھائی تو کب سے پاکستان کے نام کے ساتھ کھیل رہا ہے ابھی تک اس کا پیس واپس نہیں آیا وہ والا پی ایس ایل میں اس نے ٹچ کیا ایک آدھی دفعہ 137 140 بٹ نہیں مطلب وہ چیز نہیں ہے بھومرا کو دیکھو کتنی بڑی انجری سے وہ واپس آیا ہے وہ پہلے سے بھی تیز بول کر رہا ہے کام کیا گیا اس پر کب کھیلنا ہے کب نہیں کھیلنا یہ چیزیں ہیں جب آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ ہی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھومرا کو آج آپ پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز آجے وہ کبھی بھی اس کو پانچ ٹیسٹ میچ نہیں کھلائیں گے ایون کہ اگر آسٹریلیا جیسے یا انگلنڈ جیسی بڑی ٹیم اگر بھارت کا ٹور کر رہی ہے وہ کبھی بھی اپنے بھومرا جیسے بولر کو سارے میچ نہیں کھلائیں گے ایک آدمیں شاید ریسٹ کرا دیں سری لنکا بنگلہ دیش کے خلاف تو ایسے نہیں کھلائیں گے ساڑے شہین ہمارے شہین کو ایک زمانے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ ریسٹ نہیں کرتے اس نے کہا مجھے ریسٹ چاہیے ہی نہیں مجھے ریسٹ چاہیے ہی نہیں وہ نسیم شاہ ایک انٹرویو میں پی ایسر کے دوران آپ کو یاد ہوگا مزاگ مزاگ میں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان میں اگر آپ ریسٹ کرتے ہیں تو آپ ریسٹ ان پیس ہو جاتے ہیں یہ کلچر ہے جو بابر آزم نہیں ڈیولپ کر پائے دیکھیں جو مرضی ہے پاکستان ٹیم کا پچھلے چار پان سال سے کون مائی باب ہے بابر آزم وہ اپنے ڈریسنگ روم میں وہ محول دے ہی نہیں پائے کہ سب لڑکوں کو آنکھیں بند کر کے اپنے کپتان پر بلیو ہو شہین کو ہو کے میں اگر باہر بھی چلا جاؤں میں اگر ریسٹ بھی کر لوں کوئی ڈیڑھ دو مہینے تو میرا کپتان میرے آگے کھڑا ہوا کسی کو بلیو ہی نہیں ہے کسی پر اس طرح ٹیمیں نہیں بنتی اور جتنا کنٹرول بابر آزم کو ملے پاکستان ٹرکٹ بورٹ سے اتنا تو شاید عمران خان کے پاس تھا اتنا کنٹرول انزی کے پاس بھی کافی تھا لیکن اتنا کنٹرول کسی کے پاس نہیں تھا مطلب جو بابر کہتا تھا وہ ہوتا تھا اور اس کے باوجود آپ ٹیم نہ بنا سکیں تو مجھے حیران گیا بابر کو ڈراؤپ کرنا چاہیے شہین کو ڈراؤپ کرنا چاہیے اور شداب خان کو تو ہاتھ باندھ کے ڈراؤپ کرنے چاہیے اور شداب پہ ایک اچھا ٹیسٹ تو وہ کھیلتا ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سریز ہے نا اس کو ساؤدھ افریقہ کے خلاف ڈراؤپ کرو تاکہ اس کو ایک میسج جائے کہ بھائی آپ نے ڈومیسٹک کھیلنی ہے ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں زیادہ ڈیلیز لینے کی اچھے اچھے ہوتیلز میں رہنے کی اب وہ تو ڈومیسٹک میں بھی بہتر ہوتیلز ہیں لیکن ان کو ڈومیسٹک سیزن کھیلاؤ تاکہ تھوڑی سی نا ان کی ان کا دماغ ٹکانے آئے ان کو پتہ لگے کہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے لیے کھیلنا ابھی تو شداب کو پتہ ہے کہ اسمان قادر چاہے چار پانچ ہاؤٹ کر دے زاہید محمود جتنے مرضی ہاؤٹ کر دے عبرار احمد کو جتنا مرضی آپ میسٹری سپینٹ کھیلیں کھیلے گا تو شیڈی کیونکہ شیڈی بڑا اچھا دوست ہے بابر آزم کا اس کی بنتی ہے بابر آزم کے ساتھ تو شداب کو چاہے دس آوروں میں سو کیوں نہ پڑ دے شداب نکلا میچ کھیلنا کیونکہ وہ شداب خان ہے اے چیز تانو لے ڈو بھی ہے یہ چیز آپ کو لے ڈو بھی ہے بھائی او ڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی جب اسامہ امیر کھیلا مجھے نہیں پتا آپ کس نظر سے میچ دیکھتے ہیں میرے سامنے میچ لگا ہو نا میں تو سارے گام چھوڑ کے ایسے میچ دیکھتا ہوں کتنا بال ٹرن ہو رہا ہے میں تو ایک چیز دیکھتا ہوں میرے ساتھ ہائیلائٹس لگا لے کوئی اوپن چیلنج کرتا ہوں اسامہ امیر نے بہت بہتر بالنگ کی تھی شداب خان سے ہاں کٹ اسامہ امیر کو بھی پڑھی لیکن ورلڈ کپ میں کس کو نہیں کٹ پڑھ رہی تھی سابق کو کٹ پڑھ رہی تھی اسامہ نے گیا تھا بہتر بالنگ کی اسامہ کی بالنگ پہ انہوں نے کیچ دو دو تین تین کیچ انہوں نے ڈراؤپ ان سے ہوئے آپ اس کو کنسسنسی کے ساتھ کھلاتے وہ بچارے نے آپ کو اپنے بلبوتے پہ نیوزرینڈ کی سی ڈی ٹیم کے اگینٹ اس نے آپ کو سیریز جتوائی آپ کی ناک کٹنے سے بچائی آپ نے اس کو ورلڈ کپ کے لیے ڈراؤپ کر دیا کیونکہ آپ کو شداب کو لے کے جانا تھا ٹانگو بابر آزم کو پوچھو کھڑا کر کے کہ کیوں غلط پلئر کو ہمیشہ بیک کرتے ہو اہلے آپ نے حسن علی کو خراب کیا حسن کوئی بہت برا بولر نہیں تھا حسن بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دوں گا وقار یونس کے بعد میں نے ایک فاسٹ بولر حسن علی دیکھا ہے جو درمیان میں آ کے آؤٹ کرتا تھا میں کوئی کمبریزن نہیں کر رہا کوئی دوسرا بولر مائنڈ میں آتا ہے تو مجھے بتاؤ ابھی فورا میرے مائنڈ میں حسن علی آتا ہے حسن درمیان میں آ کے آؤٹ کرتا تھا چیمپینز ٹروفی میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آپ کے لیے حسن درمیان میں آ کے آؤٹ کرتا تھا حسن پہ بیڈ پیچ آیا کپتان تھوڑا سا بیک کرتا ہے لیکن ایک کپتان کی نظر ہونی چاہیے کہ بس یار اس سے نہیں پرفارم ہو رہا اس کو باہر نکال دو اس کو ریسٹ کرا دو لیکن وہ لگاتار کھیلتا رہا لگاتار کھیلتا رہا اچھا انہوں نے حسن کو باہر کر دیا انہوں سے میرا مطلب ہے میں نام لگے بات کرتا ہوں حسن کو باہر کر دیا اب ان کو دوبارہ ایک بولر چاہیے تھا حسن نے کوئی دومیسٹک نہیں کھیل لی کوئی کچھ نہیں کھیلا اس کو واپس ٹیم میں لے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں واپس آکے انہوں پھر کوٹ پہا رہی ورلڈ کپ میں چلا گیا اگلا بڑی بربادی ہے بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ کی اور ابھی مجھے کل ایک بھائی کا ایک میسیج بھی آیا مجھے انہوں کا نام نہیں یاد بھائی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بابر آزم کی کپتانی کے اوپر اتنا بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ نے کہہ دیا کہ بابر کو چیمپنز ٹروفی کے لیے بھی کپتانی دینی چاہیے وہ میری بات کو آپ سمجھیں اس لیے کپتانی دینی چاہیے چیمپنز ٹروفی میں تاکہ ان کا کیڑا مر جائے ابھی آپ نے اگر بابر کو کپتانی سے اتارا تھوڑی سی تھوڑی سی بھی مطلب میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ تھوڑی سی بھی کیا ہوتی بہتر ورڈ دماغ میں آنا چاہیے پتہ نہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹی ورڈ ہے نہیں ہے آپ خود ہی بتا دینا میرا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر ڈیش ہوتی نا چلو میں کہہ دیتا ہوں تھوڑی سی بھی اگر شرم ہوتی تھوڑی سی بھی اگر حیاء ہوتی تو اس پرفارمنس کے بعد بابر کپتانی چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں چھوڑے گا کپتانی کیونکہ یہ پاور کے بھوکے ہیں یہ صرف پاور کے بھوکے ہیں اتنی بتر پرفارمنس آپ لوگ بھول گئے ہوں گے یو ایسے سے ہارنا میں نہیں بھولوں گا اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آئی پرامس میں آپ کو بھولنے میں نہیں دوں گا کیونکہ وہ جو بیزتی میں نے اور میرے جیسے کئی پاکستانیوں نے امریکہ میں دیکھی ہے جہاں لوگ ہماری طرف دیکھ کے ہس رہے تھے کہ یہ پاکستان کی ٹیم یو ایسے سے ہار گئے میرا اوبر ڈرائیور یو ایسے سے تھا اخبار پڑھنے کی عادت تھی اس کو مجھے کہتا کہ میں نے سنے یو ایسے نے پاکستان کو ہرا دی ہے وہ یو ایسے کی کرکٹ ٹیم بھی ہے پاکستان تو بڑا فیمس نہیں ہے you guys had عمران خان میرا مو دیکھنے والا سا اس ٹائم رونا نہیں آرہا آنسو سوک چکے ہیں بھائی کب تک بیک کرنا ہے ان ان کیا لفظ یوز کروں تحزیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کب تک بیک کریں گے ان ان میں ہمت نہیں ہے ان ڈر پوک ہوں کو چلو ڈر پوک کا ورڈ ڈر پوک ہی ہے نا بلے نہیں اٹھتے یو ایسے کے یو ایسے نے آپ کو دو دفعہ رہا ہے سوپر آور میں بھی اور میچ میں بھی سب کے شولڈر ڈاؤن تھے کسی نے یو ایسے کو رکھ کے مار دے آپ کے بالرز کراتے ایک سو پنتالیس میں ان کو بال نظر نہ آتا انہوں نے کبھی کھیل ہی نہیں ہوں انہیں اتنی تیز بال آپ کے بیٹرز یو ایسے کو نہیں اگر پچاس بال یو ایسے کے اگنسٹ اگر پندرہ بال پر پچاس نہیں کرنا تو کس کے اگنسٹ کرنا وہ یو ایسے کے اگنسٹ اگر کسی نے فaster saw کر دیا نا تو ہم کہتے ہوتے تھے کسی low rank ٹیم کے اگنسٹ تو ہم کہتے ہوتے تھے چل یار انہیں کینیڈرگہледہ سے اگنسٹ کیتا ہے چل یار یو ایسے کے اگنسٹ کیا آنا کینیا کے اگنسٹ کیا آنا یوگانڈا کے اگنسٹ کیا آنا سکوٹلینڈ کے اگنسٹ کیا آئی نا دوسری ٹیمیں ان کو مارتی ہیں اور ہم ہمارے بلے ہی نہیں اٹھتے اور ہم نے ان کو ہیروز بنایا ہوگا ہے ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی بیزتی تھی یو ایسے سے ہارنا اور انڈیا والا میچ وہ تو میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے وہ تو میں سوچوں تو میری نیند حرام ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے انڈیا سے ہار گئے پاکستان کا ایتھنگ ساڑھے چار آور میں کوئی آوٹ نہیں تھا جب آبر نے چوکہ مارا پھر سلپ لگی ہے سلپ لگی کیا لگوائی گئی گندہ شوٹ سا دس سوور پھر بھی پاکستان جیت رہا تھا پاکستانی میڈیا بڑا خوش تھا انڈین میڈیا آئی سوئر میں آپ کو اس بات بتاؤں انڈیا کے ہمارے ایک بڑے اچھے میرے دوست ہیں ایک جرنلسٹ آج کل انڈیا پاکستان کی میڈیا آپس میں پتہ نہیں کیا پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے تو اس اپنے انڈین دوست کا میں نام نہیں بتاؤں گا ہم یہ اس کو بھی بدنام کر دیں گے تو کلکتہ سے ان کا تعلق ہے کلکتہ سے تو جب دس سوور ہو گئے نا تو مجھے لگا پاکستان جیت گئے تو میں نے کہا یار یہ بس پانچ دس منٹ میں گیم ختم ہو جانی ہے میں گراؤنڈ سے نیچے جاتا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نیچے اترا ہوں تو میں اس گلے ملوں میں کہا یار بیٹر لکھ نیکس ٹائم اس نے کہا ہاں یار پاکستان بہت اچھا گئے لی آج تو it was understood کہ پاکستان جیت رہی ہے یہ دس رکٹوں سے جیتنے والا میچ تھا لیکن چلو بڑی بیزتی امریکہ سے کروا کے واپس آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں میں کس کے کس سے بیستی کر رہی لوگوں سے جو حس رہے ہیں کہ آپ نے یو ایسے سے آپ بھار گئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہماری بیزتی کرتے ہیں ہم اس قابل ہے بھئی ہماری ٹیم اس قابل ہے کہ یو ایسے نے ہمیں احرادی ہے تو ہم بیزتی برداشت کر رہیں گے کوئی بات نہیں اگر ہم نے ہائی دیکھیں ہیں پاکستان کرکٹ کے تو ہم لوگ بھی دیکھیں گے اور دوبارہ ہائی دیکھیں گے یہ تو کرکٹ میں چلتا رہتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں دیکھیں گے یہ جو آپ کے ڈر پوک پلیئر ہے ان کے ساتھ نہیں دیکھیں گے خیر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں توقع یہ کہہ رہا تھا کہ پی سی بی چیئرمین ابھی تک آپ کے سینئر پلیئرز کو بٹھا کے ان سے بات کریں گے سپیشلی سینئر پلیئرز کے ساتھ اور ان سے ذرا سختی سے بات کرتے لیکن چیئرمین نے پلیئرز کے ساتھ فیس ٹو فیس کوئی ملاقات نہیں کی کوئی بات نہیں کی